اسلام علیکم جی and welcome back to my channel life of تیبہ آج میں بریک فاسٹ میں بنا رہی ہوں فرنچ ٹوست اور جو بریڈ کا سب سے اوپر والا اور سب سے اینڈ والا سلائس ہوتا ہے نا وہ گھر میں کوئی بھی نہیں کھاتا بلکہ میرا خیال ہے کہ اکثر گھروں میں یہی معاملہ ہوتا ہے تو پھر میں کیا کرتی ہوں کہ جب میرے پاس وہ کوئی آٹھ دس اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر میں فیملی کے لیے اس سے فرنچ ٹوست بنا دیتی ہوں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ فرنچ ٹوست بہت ہی فلفی سے بنتے ہیں سوف سی بریڈ ہو جاتی ہے ٹیسٹ بھی اچھا ہو جاتا ہے تو پھر بچے خوش ہو کر کھا لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے کروں گی بہت ہی important topic پر discussion کہ جی how to be high value woman کیونکہ اکثر ہی ہم تمام خواتین کو یہی complain ہوتی ہے کہ جی ہمیں value نہیں کیا جاتا ہماری کوئی worth نہیں ہے تو اس میں جو سب سے پہلے important جو point ہے نا میری نظر میں وہ یہ ہے کہ ہمیں کسی سے certificate کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے لیکن human psyche ہے یا خاص طور پر یہ عورتوں کی psyche ہے کہ ہمیں دوسروں سے تعریف سن کر بہت خوشی ملتی ہے اگر کوئی دوسرا ہماری تعریف کر دینا کہ بھی واہ واہ آپ تو بہت اچھا کام کر رہی ہیں آپ نے بڑے اچھے سے گھر سنبھالا ہے آپ کی تو کیا ہی بات ہے تو یہ جملے ہمیں دوسروں سے سن کر بہت خوشی ملتی ہے لیکن ہماری اپنی value کیا ہے ہماری اپنی worth کیا ہے اپنی نظر میں اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اور کچھ خواتین تو اس طرح سے depression میں بھی چلی جاتی ہیں کہ اپنی طرف سے وہ بہت efforts کر رہی ہوتی ہیں لیکن انہیں اس طریقے سے سراحہ نہیں جاتا ان کو صلح نہیں ملتا تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم لوگوں سے امیدیں لگاتے ہیں ہم لوگوں سے certificate مانگتے ہیں کہ لوگ ہمیں بتائیں کہ ہماری value کیا ہے ہماری worth کیا ہے تو یہ فیصلہ آپ لوگوں سے کروانا چھوڑ دیں آپ کی اپنی worth کیا ہے آپ خود کیا ہو آپ کی value کیا ہے آپ اچھا کر رہے ہو آپ برا کر رہے ہو یہ آپ کو بہتر پتا ہے سو اس کا فیصلہ کرنا آپ اپنے پاس رکھیں لوگوں سے اس کا certificate مت مانگیں second point is respect herself بہت important بات ہے یہ اور اس میں بہت گہرائی ہے آپ اپنی عزت اگر خود نہیں کرتے تو کوئی دوسرا آپ کی عزت نہیں کرے گا کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ آ کر وہ آپ کی عزت کرے کہ جی میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں میں آپ کو بہت respect کرتا ہوں یہ کوئی نہیں کہے گا آ کر آپ کو سب سے پہلے جب تک آپ خود اپنے respect نہیں کرتے ہو جو لوگ آپ کو disrespect کرتے ہیں آپ کو hurt کرتے ہیں وہاں پر آپ جتنی بھی کوششیں کر لیں گی وہ سب ضائع ہوگی سو ایسے لوگوں کو اپنے لئے دردے سر نہ بنائیں اور بہت سے کام ہے دنیا میں کرنے والے آپ پاہر ووک پہ جا سکتے ہو آپ بچوں کے ساتھ quality time spend کر سکتے ہو اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی skill ہے تو آپ اسے use کر سکتے ہو کوئی creativity آتی ہے تو آپ اس میں خود کو busy کر لو لیکن ایسے لوگوں پر وقس آیا مت کرو جو آپ کی respect نہیں کرتے یا آپ کی کوئی بات انہوں نے سننی ہی نہیں ہے ماننی ہی نہیں ہے سرے سے انہوں نے سوچا ہوا ہے کہ بھئی اس بندی نے جو بات کرنی ہے نا وہ تو فرض ہے کہ ہم نے ماننی ہی نہیں ہے اور سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرنی ہے تو پھر ایسے لوگوں پر وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اپنی عزت خود کریں اپنی عزت خود کروائیں اور اپنے آپ کو تھوڑا سا محدود کر لیں اور اپنے وقت کو کسی اچھے اور بہتر جگہ پر utilize کریں be kind چاہے آپ کے بچے ہیں چاہے کوئی رشتے دار ہے یا گھر میں کام کرنے والی ماسی ہی کیوں نہیں ہے آپ نے سب کے ساتھ kind رہنا ہے کسی کے ساتھ بھی harshly بات نہیں کرنی ہے کسی پہ tons نہیں کرنا ہے کیونکہ جو high value of woman ہوتی ہے یہ تو یہ کرتی ہی نہیں ہے کہ وہ کسی پہ tons کرے کسی کا مزاک اڑائے سو آپ نے ہمیشہ سب کے ساتھ kind رہنا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کی مسکراہت یا آپ کی کہی ہوئی کوئی ایک اچھی بات کسی کا دن اچھا گزار دے کسی کی زندگی بنا دے تو اس لیے آپ نے high value of woman اگر بننا ہے تو ہمیشہ اپنے چہرے پر مسکراہت رکھیں اور لوگوں کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ سب کے ساتھ ہمیشہ kind رہیں self awareness بھی high value of woman کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اکثر ہی خواتین شادی کے بعد بچوں کے بعد بس اپنی زندگی جو ہے نا وہ محدود کر لیتی ہیں اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس سے بالکل بے خبر اور لا پرواہ جاتی ہیں مجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ اچھا بھئی دنیا میں کیا ہو رہا ہے تو تھوڑا سا اپنے لیے وقت نکالیں تھوڑا سا آپ ٹی وی لگا کر تھوڑی سی نیوز سن لیں جسے آپ کو پتا چلے کہ بھی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے تاکہ ایک تو یہ آپ کے اپنے لیے بھی اچھا ہے آپ کا نالج بڑھے گا دوسرا یہ کہ جب آپ گیترنگ میں بیٹھ کر بات کریں گی نا تو اگلوں کو بھی پتا ہوگا کہ بھی ہاں یہ صرف کچن میں کھڑے ہو کر ہانڈیا ہی نہیں پکا لیتی آس پاس کیا ہو رہا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے یہ بھی اس کو پتا ہے think then speak ہمیشہ پہلے سوچیں اور پھر بولیں یہ کسی نے بہت اچھا کہا ہے کچھ خواتین ہوتی ہیں نا وہ بے سورا ہی بولتی جاتی ہیں بولتی جاتی ہیں بولتی جاتی ہیں اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو باتیں نہیں کہنے والی ہوتی نا انسان وہ بھی کہ جاتا ہے یہاں سامنے والا بور ہو جاتا ہے اس لیے کم بولیں اور اچھا بولیں اور ہمیشہ بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا ضرور سوچیں کہ اچھا یہ اس سے کوئی ہر تو نہیں ہوگا یا اسے کسی کی پرائیویسی تو ڈسٹراب نہیں ہو رہی اور خاص طور پر آپ کے ایسے رشتے دار جو آپ کی ہر بات میں سے کوئی نہ کوئی نیگیٹی پوائنٹ نکال لیتے ہیں نا ان سے آپ محتاط رہیں ان سے بعد آپ مختصر کریں اور بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا ضرور سوچیں دیکھیں دوستوں میں تو انسان جیسے دل کٹ ہے نا بولتا جاتا ہے بولتا جاتا ہے وہ بات اور ہوتی ہے لیکن دنیا میں ہر شخص تو آپ کا دوست نہیں ہے نا اس بات کو سمجھیں اور اسی طرح سے جو رشتہ ہے اس کے مطابق بات کریں اور ہمیشہ مختصر بات کریں جو خواتین بڑے ہی شاتر دماغ کی ہوتی ہیں بڑی ہی لگائی بجائی والی ہوتی ہیں نا انہیں کوئی پسند نہیں کرتا اور ایسے لوگ زندگی کے ایک مور پر آئیسولیٹ ہی ہوتے ہیں تنہا ہی رہ جاتے ہیں لوگ ان سے ملنا ان سے بات کرنا ہی پسند نہیں کرتے اس لئے اگر کسی نے آپ سے کوئی بات شیئر کی ہے تو آپ کا کام نہیں بنتا کہ آپ وہ بات اٹھا کر کسی دوسرے کو شیئر کریں کسی تیسرے تک پہنچائیں اور یہ لگائی بجائی والی عادت جو ہے نا یہ بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے ایک تو یہ آپ کی پرسنیلیٹی کو بھی ڈیمیج کرے گی آپ کی شخصیت کا یہ حصہ ہی نہیں ہونا چاہیے اور دوسرا یہ کہ ایک نیک دن تو پتہ چلی جاتا ہے نا کہ یہ لگائی بجائی یہ والی عورت کا رہی ہے تو پھر لوگ اس سے ملنا جلنا ہی چھوڑ دیتے ہیں اس لگر آپ چاہتے ہیں نا کہ لوگ آپ کی رسپیکٹ کریں تو پھر آپ نے کسی کے ساتھ بھی گیم نہیں کھیل لی خاص طور پر جو آپ کے اپنے پیارے ہیں آپ کے اپنے کوئی قریبی رشتے ہیں ان کے ساتھ تو پلیس کبھی بھی آپ نے کوئی گیم نہیں کھیلنی کبھی کسی کی پرائیویسی خراب نہیں کرنی کبھی کسی کی کہی ہوئی بات کو آپ نے کسی بھی اور سے شیئر نہیں کرنا اپنے سیلف کیر کا بھی خیال کریں بکوز ہائی ویلیو وومن نوز ہاو ٹو سیلف کیر آپ نے اپنے کپرے جوتوں کا خیال کرنا ہے آپ نے ڈیلی شاور لینا ہے ساف سترا رہنا ہے اور ہمیشہ پریزنٹی بل لگنا ہے کیونکہ دیکھیں گندی عورت دردس دن نہ نہانے والی بال بکھرے ہوئے ہیں ایسی عورت تو کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی تو ایسے میں آپ ہائی ویلیو وومن یا ہائی ویلیو ہاؤس فائف کیسے بنیں گے اس لیے آپ نے اپنا ٹائم ٹیبل اس طریقے سے بنانا ہے کہ آپ کو گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ خود کے لیے بھی ٹائم ملے اس کے لیے میں نے اپنے چینل پر آلریڈی کافی ویڈیو شیئر کی ہیں آپ چاہو تو جا کر دیکھ سکتے ہو تو اب جیسے میں ہوں نا تو میں نے اپنا ایک ٹائم ٹیبل رکھا ہے مجھے پتا ہے کہ بھی میں نے ایک ڈیڑ گھنٹے میں کچن کا کام کر کے فری ہو جانا ہے جتنی سفیٹنگ ہونی تھی ہو گئی پھر میں شاور لیتی ہوں اور اس کے بعد میں تھوڑا سا ریڈی ہو جاتی ہوں ٹھیک ہے تو ہمیشہ آپ چاہے ورکنگ لیڈی ہو چاہے ہاؤس وائف ہو آپ تھوڑا سا نا پریزنٹیبل لگنے کی کوشش کرو اپنا خیال کرو صاف ستھرا رہو اور بے شک بچے ہیں سیلف کیر میں آتی ہیں ٹھیک ہے اس کی آپ نے اپنی سیلف کیر پر بھی پوری توجہ دینی ہے تو جی یہی پر میں کر رہی ہوں ویڈیو کو انٹ اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری چند ٹپس پسند آئی ہوں گی اور آپ کے لیے یوسفل بھی رہیں گی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنلی ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ آج پہلی بار میرے چینل پر آئے ہو تو چینل سبسکرائب کر لیں تھانکس فور ووچنگ دعاوں میں مجھے اور میری فیملی کو یاد دکھئے گا اللہ حافظ